مقصود صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں دیکھئے آج کل اس دور کو وہ دنیا جسے متمدن دنیا کہا جاتا ہے یورپ امریکہ وغیرہ اس کو علم کا دور کہتے ہیں اس سے پہلے جو دور تھا ان کا وہ اسے دار کے جس کہتے تھے کہ اس میں علم نہیں تھا بڑے بڑے مدارس بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاں ان کے اندر لیبارٹریز بڑے بڑے سائنسدان تحقیق میں مصروف ہیں اور ان کے نتائج سے دنیا شش کر رہی ہے ہم درہ دیکھیں صحیح کہ یہ علم جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑھ گیا بڑھتا جا رہا ہے یہ علم چاہے کن چیزوں سے متعلق ہے کمیسٹری کیا ہے وہی مادے جو زمین کے اندر موجود ہیں ان کو تجزیہ کر کے ان کے خواست معلوم کرنا یعنی اس کا موضوع زمین اور اس کے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کا بائیولوجی کیا ہے یہ جو زندہ چیزیں ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں ان کا جسم کیسے کام کرتا ہے کیسے وہ پیدا ہوتی ہیں کچھ چیزیں جو زمین سے اگاتی ہیں ان میں بھی زندگی کی ایک ادنا سی صورت موجود ہے وہ بھی درخت یا پودے زندہ رہتے ہیں مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے جانور انسان انسان کی یہ بات کہ اس کا جسم کن کن چیزوں کن اصولوں سے کام کرتا ہے کتنی سی بات ہے فیزیکس ان اصولوں کے متعلق ادناب ہے جن کے ذریعے سے یہ قائرات چل رہی ہے فاصلہ اس کا تیہ کرنا قوتیں جو موجود ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے بتائیے کہ یہ تمام چیزیں جن کے متعلق کو ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں تحقیق کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیزیں ہیں اور ان کے متعلق اور تحقیق جو ہے وہ علمی کاوش ہے اور یہ علم ہے کیا ان تمام سے زیادہ سب سے بڑھ کے کوئی شہ ہے جس کو متعلق کا موضوع بننا چاہیے جس کے بارے میں جاننا چاہیے اس ساری کائنات میں سارے متفق ہیں مسلمان ہوئے غیر مسلمان کہ جو بھی چیزیں جو بھی موجود ہیں اس زمین پر ان میں سب سے زیادہ اہم انسان ہیں اینٹ پتھر کا علم تو علم ہوا انسان اس کا متعلق اور انسان کا متعلق صرف حیثیت سے نہیں کہ جس طرح سے ہم گائے بحث کا متعلق کر لیں کہ وہ اس کی اس کی کون سے اصول ہیں وہ کیسے سانس لیتی ہے کیا کھاتی ہے کیسے کھاتی ہے کیسے حضم ہوتا ہے کیسے جسم بنتا ہے ٹھیک ہے یہ باتیں بھی اہم ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم العبدان کہا ہے یہ سب ٹھیک ہیں چیزیں لیکن انسان صرف اسی طرح ہی ہے جیسے گائے بحث ہیں کہ کیسے کھاتا ہے کیسے بڑھتا ہے کیسے ایجنگ ہوتی ہے کیسے عمر بڑھتی ہے کیسے ازمیلال آتا ہے زیوال آتا ہے کیسے قوتیں بڑھتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں صرف اتنا ہی ہے انسان جس طرح سے گائے بحث ہیں یا انسان مختلف ہے ہمیں یہ کہیں ایک اور طرف سے آواز آسمان سے آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اہم ترین ہے مانتے تو سب ہیں اس کو اس پہ غور کر کے آگے نہیں چلتے اہم ترین جو ہے اس دنیا میں وہ انسان ہے اور ساری جو چیزیں ہیں باقی وہ اس کے لیے پیدا کی گئیں اس کے خدمت پہ معمور ہیں ساری چیزیں اس کے خدمت پہ معمور ہیں جو یہاں ملتا ہے آپ دیکھیں رہے ہیں اس خدمت کے کوئی حد ہے یہ پانی میں بے شمار مخلوق ہے انسان سے بہت بڑی بڑی مخلوق وہ حجور ہے ٹنوں میں وزن ہے جن کا وہ پانی میں ہیں اور پانی میں ان کا فنکشن کیا ہے سب سے بڑا کہ جب یہ پانی میں جب علائشیں آئیں وہ چیزیں جو انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں وہ انہیں ختم کریں کنزیوم کریں کھا پی لیں پانی کو ساپ سترہ کرتی جائیں اور گوشت مہیا کریں انسان کے لئے سارے درخت اور پودے اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ کاربن آپ کو نہیں چاہیے جتنا کاربن ہو وہ کنزیوم کر لے آپ کو آکسیجن چاہیے وہ پودے نکال لیں اور آپ کو پہنچانا آپ کو دودھ دیتی ہیں یہی جو گھائے میں گندم اکتی ہے گندم کہ دانے آپ کھاتے ہیں بھوسا وہ کھا کے پھر اس سے آپ کو دودھ بھی مہیا ہوتا ہے اور گوشت بھی ملتا ہے آپ کے خدمت کے لئے ہیں روز آپ ان کو زبا کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں پھر بھی وہ آپ کو چھوڑ کے کہنی جاتے ہیں گائے بیس بکری جنگل میں جا کے رہنا نہیں شروع کر دیتے ہیں یہ تو کھا جاتے ہیں ہمیں یہ تو ظالم لوگ ہیں سب کو انسان کی خدمت کے لئے لگا رکھا ہے سب کو تو ان کو بھی اسی طرح سے دیکھنا جیسے ان چیزوں کو دیکھنا یہی انتہائے علم کی علم العبدان میں سب سے اچھا کیا ہے داکٹر وہ علم ہوتا ہے بدن کا بھئی یہاں تکلیف ہے یہاں خون خراب ہو گیا یہاں پیپ پڑ گئی یہاں ڈی کمپوزیشن ہو گئی یہاں فلا مسئلہ کرو گئی ان تمام چیزوں کو جاننا یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ریلیف بلتا ہے لیکن یہ پیپ اور خون اور بیماریوں اور پھوڑوں خیلم جو ہے اس سے زیادہ انسان کی کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے انسان ہے کیا کیوں ہے یہاں اور آیا یہ بھی اسی طرح ہے کہ جیسے جانور ہیں کھائے گا پیے گا زندہ رہے گا بچے پیدا کرے گا مر جائے گا اور ختم اتنا مختلف مخلوق جو سوچتی ہے ریزننگ کرتی ہے سوال کرتی ہے ڈیمانڈز کرتی ہے یہ مخلوق جانور بیچارہ تو کچھ نہیں کہتا لیکن ہمارے اندر سے کوئی ہم پر ظلم کر دے ہم سے برداشت نہیں ہوتا یہ ایسی مخلوق اتنی حساس اور ظلم کرنے والوں کو آپ دیکھ لیں جو ساری انسانیت کے نفرت کا نشانہ ہونا چاہیے اور ہوتے ہیں اکثر کیا بڑے بڑے ظالموں کو آپ دیکھیں ظلم کرتے ہوئے مر جاتے ہیں ختم ہو گئی بات کہاں ہے انصاف کوئی یہ دنیا اگر ایسی ہے کہ اس میں ہر ضرورت مند کو اس کی ضرورت ملتی ہے ملتی ہے انسان کو بھی اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے سب سے جارہ ضرورت اکسیجن کی ہے اللہ نے انسانوں کا کنٹرول نہیں رکھا خود مہیا کر دی پھر پانی کی ضرورت ہے عم کر دیا غیصہ کی اس کے بعض ضرورت ہے اس پر تھوڑا سا کنٹرول رکھا آپ دیکھ لیں کتنے لوگ بھوکے مر جاتے ہیں کیسے کیسے فاقع ہوتے ہیں بچاروں کی انسان کا لغل یہاں ہو گیا انسان ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتا ہے اس کے اندر رکھی ہوئی یہ بات وہ یہ ہے کہ کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے مجھ پر میری زیادتی ہوئی ہے مجھ پر اگر تو اس کا کوئی زالہ ہونا چاہیے اور اس کا مدلہ مجھے ملنا چاہیے یہ انسان کی چدی ضرورت ہے مظلوم جو ہے اس کو کھانا بھی اچھا ہی لگتا پینا بھی اچھا ہی لگتا اس کی سخت ضرورت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے اس کے ظلم کا حساب کتاب ہونا چاہیے جن پر ظلم ہوتا ان سے پوچھئے تو کیا یہ مودی صاحب جو ہیں جو بے ضرر لوگوں پر جن کا صرف یہ گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں جیسے جینا چاہتے ہیں مسلمان ملک کا حصہ برنا چاہتے ہیں یہ ہمارے گھر ہیں ہمارے وطن ہیں ہماری زمین ہیں صرف یہ اس جرم کی پیاداش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں کتنے سو سے کتنے دن اوپر ہو گئے ہیں کہ کرفی ہوئے ہیں ان کی روزگار کا کیا ہوگا آپ دیکھ لیجئے آپ کی روزگار میں خلل پڑتا ہے کتنا تقریف ہوتی ہیں ان کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں ان کی جان و مال تباہ ہو رہا ہے بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں بے گناہ لوگ اندھے کیے جا رہے ہیں کیا یہ ان کی ضرورت نہیں ہم سب کی بھی ہے ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس ظلم کا کوئی حساب ہو جا رہا ہے کھانے سے زیادہ ان سے پوچھئے کہ آپ کی سب سے بڑی خواہش کا ہے ان کی سب سے بڑی ضرورت ہی ہے کہ اس ظلم کا ازالہ بھی ہو جس نے کیا ہے اس کو پکڑا بھی جائے اس سے حساب کتاب بھی لیا فیرون سے لے کے اب تک لوگ موجود ہیں ظالم یہ دیمان ہماری ضرورت ہے شدید کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت ہے ظلم کا ازالہ یہ آج تک پوری نہیں ہوئی صحیح معنی میں پوری نہیں کچھ کو مل جاتی ہے سزا کچھ کو سزا مل جاتی ہے ابو جہل کو مل گئی ابو لاب کو مل گئی کچھ کو نہیں ملتی مودی کو پتہ نہیں اسرائیل کے کتنے وزیر اعظم داشتگرد جو تھے خود داشتگردی کرنے والے شرون جیسے وہ مر گئے کچھ نہیں ہوا سزا تو نہیں ملی ساری یہ ہماری شدید ضرورت ہے یہاں ہر ضرورت پوری ہوتی ہے یہ یہاں نہیں پوری ہوتی پورا حساب کتاب یہاں نہیں ہوتا وہ جو مظلوم ہے بچارہ اس کو اگر یہ بتائے کوئی کہ دیکھو ہوگا حساب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جس نے تمہارے اندر یہ طلب رکھی ہے کہ انصاف ملنا چاہیے وہ حساب کرے گا تو یہ اس کے سوال کا ایک جواب تو ہے نا حساب ہوگا دیر سے ہو ہوگا ضرور میں نے جو سہا ہے اس کا بدلہ مجھے ملے گا اس نے جو کیا ہے اس کی سزا اسے ملے گی کمپنسیشن ہوگی یہ ہماری ضرورت ہے ہم ایسے ہی بیکار ہیں اللہ نے پیدا کر دیا کھاؤ پیو سوچو مر جاؤ ہم جو چاہتے ہیں اللہ نے پیدا ہی اس طرح کیا ہے کہ ہماری خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے کوئی حد نہیں ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری پر کڑی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے تیسری کڑی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانے سے ہماری خواہشات پوری ہونے کا انتظام ہو جاتا ہے جب پیسہ بہت سارا ہو جاتا ہے تو پھر خواہشات اپنی جگہ رہتی ہیں ازرائیل اللہ علیہ السلام نظر آنے لگ جاتی ہے عمر ختم ہو چکی ہے بولتی ختم ہو چکی ہوتی ہے پھر وہ کسی اور کے کام آتا ہے وہ اسے تباہ کرے یا پتہ نہیں کیا کرے تو انسان جو ہے ساری کوشش جو اس کی اچھا مجھے اب اس کا سوچ کے بتائیے میں ہوں آپ ہوں ہم جو بھی جد و جہت کر رہے ہیں دنیا کمانے کے لئے کیوں کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری خواہشات پوری ہو جائیں مجھے بتائیے آج تک کوئی اصائے جس کی ساری خواہشات پوری ہو گئیں یہاں تو پوری نہیں ہوتی کوشش ہم یہی کر رہے ہیں اسی میں لگا ہوا انسان کافر مسلمان اندو یعودی اسی میں یہ پیسہ کمال ہوں تاکہ میری ہر ضرورت پوری ہو جائے کسی کی نہیں ہوتی یہ بہت بہت سوال ہے اس کا کہیں سے جواب تو ملنا چاہیے یہ سارے سوال کہ یہ اتنی امدہ مخلوق یہ بھی صرف کھا پی کے مر جانے کے لئے ہے بھی کچھ آئے وہ جو ظلم ہوتا ہے اس کا ازالہ کب ہوگا وہ انصاف کا ترازو کب لگے گا جب مجھے میں نے جو ظلم سہا ہے دوسروں کا اور یہاں کوئی ازالہ نہیں ہو سکا جنہاں دالتوں میں جاتا تھا وہ خود ظلم کرتے تھے کتنے مظلوموں کو سزا دے دیتے ہیں اور کتنے ظالموں کو چھوڑتے ہیں انصاف اچھا بھی ہوتا اتنے ہی کر سکتا ہے ہر چیز کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا اصل میں ازالہ کوئی ہونا چاہیے وہ کب ہوگا کیسے ہوگا اور یہ جو اتنی خواہشات ہیں کہ مر رہے ہیں ساری زندگی کمانے پر لگے ہوئے ہیں پیسے سے پیسہ بنا دیں کوشش کر رہے ہیں اور خواہشات ہیں کہ ویسی رہتی ہیں یہ خواہشیں اگر ہیں تو کہیں یہ پوری ہونے کا انتظام بھی ہے کہ نہیں یہ سارے سوال جو ہے ان کا جواب زیادہ بڑا علم ہے یا پیپ اور خون کی خرابی کا علم جو ہے این روڑے کا دنیا میں جو چیزیں مٹی میں ملی ہوئی پڑی ہوئی ہیں ان کے خواہش کا علم بڑا ہے یہ ان سوالوں کا جواب بڑا علم ہے سب سے بڑا کا انساء ہے سب سے بڑا موضوع انسان انسان کے جو بنیادی سوال ہیں اس کی جو ضرورتیں یہاں پوری نہیں ہوتی اس کے ساتھ جو بیٹ جاتی ہے کوئی خبرگیری کرنے والا کوئی اس کا صلح دینے والا یہاں نہیں ہوتا ان کی ضرورت سب سے بڑی یہ ضرورت یہ کب پوری ہوگی اور وہ جو پاگلوں کی طرح زندگی کے آخری لمحے تک ہم اس لئے پیسہ کمارے ہیں کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں اتنی بڑی خواہش رکھ دی ہے پیدا کر دی ہے کہ ہم زندگی کے آخری لمحے تک اسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کچھ کرتے ہیں وہ خواہش پوری نہیں ہوتی ہم جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت پانی ہے مل جاتا ہے یہ ساری خواہش ہیں یہ ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پوری کرنے کا ہماری تگو دو سے تو نہیں پوری ہوتی کب ہوں گی یہ سوال ہے نا کب ہوں گی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی یہ بنیادی جو سوال ہیں ان کا جواب اصل علم ہے یہ جاننا چاہیے یا پیپ کا دیوائیوں کا دگڑے ہوئے خون کا زخمی پیپڑے کا کام نہ کر سکنے والے جگر کا یہ بڑا علم ہے یہ بتائیے یہ سوال زیادہ ہم ہے کہ وہ ہے اور پھر ایک اور موازنہ کر کے دیکھیں آپ اور وہ یہ موازنہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے بھیج دی ہے تمہارے سوالوں کے جواب دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دائے ان تمام سوالوں کا جواب آپ نے دے دیا ہے تمام سوالات اور جواب اس انداز میں دی آئے کہ جو جو کچھ آپ نے فرمایا ہے نا انسانوں کے حوالے سے یہ تمہیں کرنا چاہیے تم یہ کروگے دونوں بتائیں اپنی امت کو بھی بتایا ہے تم نے کیا کیا کرنا ہے آگے جا کے اور وہی لچھان ہمارے ہیں جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھے کرنا یہ چاہیے کروگے یہ وہی کر رہے ہیں یہ سب کچھ اور جو آپ نے بتایا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا اس دنیا کے حوالے سے کیوں بتایا تاکہ تم جج کرتے رہو کہ جو چیزیں ہماری بسات سے باہر ہیں اور ہمارے سوال ہیں ذہنوں میں موجود ان کے بارے میں جو جواب دے گا یہ شخص یہ ہستی جو جواب دے گی دنیا کے بارے میں جو وہ کہتا ہے وہ پورے ہو جاتا ہے تو وہ بھی ضرور پورا ہوگا دنیا کے بارے میں جو کچھ یہ بتاتے ہیں دنیا کے بارے میں جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات پوری ہوتی جا رہی جو کہا آپ نے ہر بات پوری ہوتی جا رہی کیا ہوگا مسلمان کیسے آپ اس پر لڑیں گے کیسے زیوال آئے گا اور ایک وہ وقت آ جائے گا کہ صحابہ سمجھتے نہیں دیکھ کیسے ہوگا یہ فرمایا کہ تمہاری یہ کیفیت ہو جائے گی کہ تم جیسے کوئی خان یغمہ پڑا ہوا ہے نعمتوں کا خان اور بھوکے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں آؤں یہاں پڑا ہے تو صحابہ کو سمجھتے ہیں رسول اللہ ہم پہ یہ دور آ جائے گا اتنے تھوڑے سے لوگ ہم ہوتے ہیں اور ہم اپنے سے کئی گناہ زیادہ لوگوں سے لڑ پڑتے ہیں اللہ کے نام پہ اور ہم ان کو شکست دیتے ہیں ان پہ غالب آتے ہیں اور یہ حال ہو جائے گا کہ دنیا ایک دوسرے کو بلائے گی آؤ ایک کو کھاؤ یہ تمہارے لئے خان یغمہ ہے یہ حال ہو جائے گا فرمایا ہم بالکل یہ ہو جائے گا اور وجہ کیا ہوگی کہ تمہیں ایک بیماری لاہنک ہو جائے گی وہن حب الدنیا وقراہیت الموت وہ دنیا جو جس میں ساری زندگی کما کے بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی اور انسان چھوڑ کے چلا جاتا ہے یہ دغہ باز دغہ باز دنیا جو اس سے محبت ہوگی اور جو حقیقی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے اس کی بروہی نہیں ہوگی یہی ہے کہ نہیں ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے دوران میں چلتے چلتے جو باتیں کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغاری کی حدیث ہے فرمایا کہ چالیس دن نطفے کی شکل پھر موزبے کی شکل پھر علکے کی شکل تین دفعہ جب چالیس دن گزر جاتے ہیں تو اس وقت فرشتہ پوچھتا ہے اللہ اب لکھنا ہے اس کے بارے میں پھر وہ پوچھتا ہے اسائید و نمشقی یہ خوشکرسیب ہوگا بدبخت ہوگا مومن ہوگا کافر ہوگا اس سوالوں کے جواب پوچھتا ہے اللہ بتاتا ہے لکھ لیتا ہے اس کے بعد اس کی روح پھوکی جاتی ہے دیکھ لکھ ساپ نے مجھ سے پوچھا گیا جنب میں تو تیسرے مہینے دل کی دھڑکن سنتا ہوں اور روایت یہ ہے کہ وہ چار مہینے کے باز روح پھوکی جاتی ہے ان کے سوال تھا ایک بہت بڑا کہ جی اس سے پہلے کیا ہم ضائع کر سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ کا ضرورت ہو کسی وجہ سے خیر ہم نے تلاش کیا تلاش کیا تو یہ سامنے آگئی بات کہ سائنس کہتی ہے کہ جب ایک سو بیس دن گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد ذہن کے سیلز نیورو سیلز نیورانز دس میلین دس بلین نیورو سالز نیورانز جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے میں نے پوچھا گیا آپ کب کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا انہوں نے کہا کہ جناب میں نے کہا جب دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے کہتے ہیں نہیں جب دماغ مر جاتا ہے سمجھ میں آگئی نا بات ان کو میں نے سمجھائی پھر انہیں بات میں بھی سمجھنا آئے انہیں میں نے سمجھائی میں نے کہا وہ روح جو پھونکی جاتی ہے ایک سو بیس دن کے بعد وہی روح جب جہاں سے نکلتی ہے دماغ سے پھر کہتے ہیں مر آئے دل دھڑکنا بند ہو جائے یا دل دھڑکتا رہے روح کا اس سے روح اس پہ منصر نہیں ہے دل دھڑک رہا ہے نہیں دھڑک رہا تو تم نے مشین چلا دی اور وہ خون پمپ ہو رہا ہے تو انسان زندہ ہے بہال ہو جاتا ہے دل ٹھیک تھا کر کے دوبارہ چلا دیا جاتا ہے یہ کرتے ہو مرتا کب ہے جب نیورانز بر جائے ڈاکٹر صاحب احران رہے تھے کہ اللہ کے رسول ساری تحقیق انسان کے حوالے سے جو کیسے پیدا ہوتا ہے کن کن سٹیچز پہ کیا کیا بنتا ہے ساری تحقیق کر کے سائنس نے اللہ کے رکھ دی سامنے اور وہ تحقیق بولی کہ وہی سچ ہے جو محمد الرسول اللہ نے کہا وہ علم جو بنیادی حقائق اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے وہ علم جو ان کی تصدیق کرتا ہے وہ تو صرف گواہ ہے نا علم دوئی ہے جو جس کی تصدیق کر رہا ہے علم تو ہوئی ہے جس کی تصدیق کر رہا ہے اور یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے آج تحقیق کی ایک تیوری آگئی بولو ہم نے بڑا کہ جی یہ کلسٹول بڑھ جاتا ہے فلاں ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کام ادمی کو دل کا دورہ پڑھ جاتا ہے آپ گھی اور مکھن بند کر دیں اور آپ نباتاتی تیل کھائے کریں سالہ سال نباتاتی تیل بنانے والے جو ہیں خوب پیسے کماتے رہے اب تحقیق کی آگئی کہ جناب اس سے بھی خرابیاں ہیں وہی جو دیسی گھی اللہ نے بنایا ہے وہی جو مکھن وہی جو جانوروں کے طرف سے ملتا ہے وہی سب سے بہترین چیز ہے اسی کو کا اور نباتات کے تیلوں میں سے بھی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو تمہاری صحت کی زامن ہے تو وہ وہی تیل ہے جس کا قرآن نے نام لے گیا ہے وَتِّینِ مَزَيْتُون مَزَيْتُون کا ہے تصدیق بدلتی رہی سائنس دانوں سے پوچھئے جو تم بات کر رہے وہ حتمی ہے کہتے ہیں جی اب تک حتمی ہے کل کا کوئی پتہ نہیں سب کی تھیوریاں بدل رہی ہیں اور ساری بدل بدل کے جتنی تحقیق آتی ہے وہ تصدیق کس کی کرتی ہے اسی کی جو اللہ نے کہا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تصدیق اسی کی کرتی ہے علم کونسا ہے وہ جو اللہ نے کہہ دیا علم وہ ہے جو انسان کے اپنے بارے میں بتاتا ہے اس کا آغاز و انجام بتاتا ہے اس کی ضرورت دین ساری کی ساری کیسے کچھ یہاں پوری ہو نہیں ہے ساری کی ساری کا پوری ہو نہیں ہے اور وہ جو تگو داؤ کر رہے ہو بے وقوفوں کی طرح اس دنیا میں کہ تمہیں یہاں ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اللہ کہتا ہے یہ ہم نے اگر ضرورت رکھی ہے لہا تمہاری پوری کرنے کا انتظام بھی رکھا ہے لیکن فوری نہیں یہاں نہیں یہاں تو عرضی ہو تم مسافر ہو اللہ کے رسول نے پر بایا کعابرِ سبیل ایک رائی ہو تم منزل پہ پہنچ جاؤ ساری پوری ہو جائیں گے اور کیسے پوری ہو گی پتہ ہی نہیں ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسی ہوں گی وہ وہ نعمتیں کیسی ہوں گی ایسی نہیں ہوں گی کہ بڑے اچھاو سے ہم پھل لے کے آکے گھر رکھتے ہیں تیسرے دن بدبو شروع ہو جاتی ایسی نہیں ہوں گی بڑے چھو سے ہم کھانا براتے کڑے مسالے ڈالتے لذت اس میں پیدا ہوتی ہے ذرا سب باہر رکھے خراب ہو جاتا ہے کھا کے بھی تو وہی ریکمپوزیشن وہی بدبو کھانے کے بعد بھی وہی کچھ ہے اندر جاگے وہی کچھ ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوہاں کہ نعمتیں ان تمام مصیبتوں سے ان تمام خرابیوں سے پاک ہوئیں کمال کی یعنی عجیب دنیا ہے اس طرح سے پوری ہوگی لا تعلیم نفسو ما اخفیالہ من قرآن کسی ذہن نے سوچا نہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تصور نہیں کر سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہی دیا ہے آپ کو اللہ نے بتایا ہے تو گوہی دیا ہے اگر بتا کے اللہ سے سن کے اللہ سے علم حاصل کر کے بتائیں تو بھی آئے سچ اور یہ جو گوہی دیا ہے یہ تو دیکھ کے آئے ہیں آئے ہیں تو گوہی دیا ہے دیکھ کے آئے ہیں نا جنت ہو پر گوہی کیا دی ہے فرمایا خدا کی قسم جس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جنت میں سے تمہارا جو ایک کوڑا ہوتا ہے نا ہاتھ میں رکھتے ہو سوٹا ڈنڈا اصا اتنی جگہ آ جائے تو دنیا وہ مافیہ سے بہتر ہے کوئی شہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ سوچئے اس جگہ کو کہ کیسے خواہشیں پوری ہوں گی کیا کچھ ملے گا اس کا تصور کریں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں بھی ایک بازار یہاں تم بازار کے عادی ہو کے گئے ہو سو اللہ تعالیٰ بازار کی ایکٹیویٹی سے خرید فرنخت میں بڑا مزا آتا ہے اور آپ تو صرف مزا لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو ونڈو شاپنگ کہتے ہیں ونڈو شاپنگ کہتے ہیں جا گے دیکھو کوئی جیس کام کی مل جاتی ہے خود دیکھنے میں اور جج کرنے میں معلوم کرنے میں قیمت اور سوچنے میں اس میں بھی ایک مزا ہے تو بازار ہے وہاں بازار میں جائیں گے لوگ اور بازار میں جائیں گے وہاں کیا سکھا چلے گا اس کو پتا ہے کیا سجا ہوگا اس کو پتا ہے تو بات بتائیے وہ سننے والی ہے فرمایا جب بازار سے ہو کے تم گھر جاتے ہو یہاں تو ہوایاں اڑی ہوتی ہیں تھکاور سے بری حالت ہوتی ہے اولیاں بھی گڑا ہوتا ہے گھر جاتے ہو اور فرمایا وہاں بازار سے واپس ہو کے جب گھر پہ آئے گا تو گھر والے کہیں گے کیا ہوا تم تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے آئے گا آپ دیکھیں جمال خوبصورتی پہ کیسے مرتا ہے انسان کہ خوبصورت جو لگ گیا کوئی مرد یا کوئی عورت اس کے ساتھ جب زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ ربط ہو گیا اس کی محبت زیادہ ہو گئی تو جان دے دیتے ہیں لوگ تخت و تاج چھوڑ دیتے ہیں جہداد دعو پہ لگا دیتے ہیں بہل بچوں کو بھول جاتے ہیں خوبصورتی ایسی چیز ہے اور وہاں وہ خوبصورتی ہوگی کہ تکا ٹوٹا تو آنا چاہیے بازار سے وہ بازار سے آئے گا تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے اور وہ کہے گا کہ تم بھی میرے غیر حاضری میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگئے اور بھائی جو ملے گا اس کی لذت روز نہیں ہوگی جو تم دیکھ رہے ہو جمال وہ روز نیا ہے تو جو کھاؤ گے اس کی بھی رجزت روز نہیں ہوگی اس کی تو حدود ہی کوئی نہیں ہے اس کی روز نہیں ہوگی اس کی تو حدی کوئی نہیں کہیں بھی ختم نہیں ہوتی اس کی کائنات اس دنیا میں جہاں موجود ہیں یہاں ختم نہیں ہوتی کائنات وَإِنَّا لَمُسَئُن سائنس کہتی ہے کہ دور سے دور ہم دیکھ لیں اس کی کائنات ابھی جاری ہے اور پھر اِنَّا لَمُسَئُن اسی بات پر غور کر لیں کتنی طبعہ دو کے بعد کیسی کیسی دور بھی نہیں جات کر کے کتنے بڑے حساب لگا کے اور دنیا کو دیکھے کیا ہے کس نتیجے میں پہنچے ہوں کہ جی پتہ نہیں چل سکتا پھیل رہی ہے آج جو ستارہ نظر آ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کئی لاکھ نوری سال پہلے یہاں تھا جہاں نظر آ رہا ہے پتہ نہیں کتا چلا گیا کل خبر کیا ملی کہ کائنات کی عصر پھیل رہی ہے ہمیں بتے نہیں ہیں یہ قرآن نے پہلے نہیں بتا دیا تھا وہ علم جو اللہ نے دے دیا انہا لے موف سے ہم یہ بڑھائے یا بہت ساری تھکانے کے بعد یہی گواہی دے دینا آکے پھر کہ وہ ستارہ ہو رہی ہے کس کو پتہ تھا جو قرآن نے کہا ہے ساری فیزیکس کی ترقی کی انتہائی سے تک پہنچ ہو کہ وہ ستارہ ہو رہی ہے میں نہیں بتاکتا کہاں آئے کبھاں کیسے کسی علم کیا ہے پھر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آپ نے جو انقلاب علم کا پیدا کیا وہ سب سے پیدا یہ ہے کہ انہوں نے ازلی سچا علم عبدی سچا علم ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں کوئی اور نہیں بتا سکتا اور ہمارے لئے سب سے اہم سوال ہیں جو مرنے کے بعد کیا ہوگا فنا ہو جائیں گے یہ کچھ ہوگا ہوگا تو کیا ہوگا مرنہ تو سب نہیں یہ جو ہمارے ذہن میں سوال ہیں اور جو ہماری ضرورت ہیں ان کا پتہ چل جائے جواب کر تو زندگی یہ بھی آرام سے گزرتی ہے سب سے بڑی مشکل سب سے بڑی مشکل انسان کو کیا ہے موت کا خوف مومن ہے پتہ ہے کہ یہ دروازہ جو موت کا رہا ہے اس سے گزروں گا تو رب کے سامنے آ جاؤں گا وہ جو رحمان بھی ہے رہیم بھی ہے اور مالک یو عبدیم بھی ہے اس کے سامنے آ جاؤں گا جس کو پتہ ہے وہ موت اس کے لئے لکاؤ اللہ اور اللہ نے اللہ کے رسول نے ہی نہیں فرمایا کہ من احب بلکا اللہ احب اللہ لکاؤ اب اللہ نے کہا کہ تم میں سے جو سمجھ لے کہ موت کیا ہے اور اس وہ محبوب رکھے اس بات کو کہ اللہ تیرے روح پر ایمان لائیا تیرے رسول پر ایمان لائیا دنیا کی زندگی ایسے گزاری جیسے تو چاہتا تھا اب تجھے ملنے کی عرض ہوئے اللہ کہتا ہے تمہیں اگر میں سے ملنا پسند ہے تو مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے آ جائے اس سے بھی جو ہے اس سے بھی زیادہ پسند ہے حسن و جمال کی بات ہو رہی تھی اہل جنت میں حسن و جمال کی اللہ رہے جنت میں کیا رکھا سب کچھ مل جائے گا موت بھی ختم ہوئے زندگی ہمیشہ ہوئے اس پر کو باتیں عجیب ہوگی اللہ کی طرف سے ایک یہ اعلان ہوگا کہ یاد رکھو تم گوار ہو آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا میں راضی ہو گیا ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں اللہ اب اس سے راضی ہو جائے کیا ہوں کہاں پہنچ گیا اور دوسری بات اللہ کہے گا کیا چاہیے تمہیں اور سوچیں گے آل جنت کیا کچھ نام سے کچھ تو ہے جو خواہش کرتے ہیں پوری اٹھاتی ہے اور پوری آج جس طرح ہوئی اگلے لمحے اس سے بھی بہتر اس سے اگلے لمحے اس سے بھی بہتر اس سے اگلے لمحے اس سے بھی بہتر دوسری اور جو نعمت آئے گی وہ اس سے پہلے سے بہتر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی تو وہ کہیں گے اللہ کچھ نہیں رہ گیا ہم تو جو سوچ سکتے ہیں ادنا ترین اس کا بھی تو یہی نہیں آیا لوگا ہے جو آخر میں دوزخ میں دعائیں مانگ مانگ کے رو رو کے کنارے پہ آیا پھر مو پیچھے کروایا اس نے کہ میرا مو بچ جائے پھر چلتا چلتا جنت میں پہنچا اللہ کہے گا جا آخر ہوگا اور وہ جب اندر جائے گا تو کہے گا سب نے اپنے اپنے جگہ لے لیا ہے اللہ تو تو ارحب الرائمین ہے تو رب العالمین ہے مزاک ہے میں ساتھ کہا جاؤں کیا ہے میرا اندر سب نے اپنے جگہ لے لی اللہ فرمایا سوچ کیا چاہیے تھا کیا چاہیے کتنا چاہیے کیا چاہیے سوچ لے اور سوچ اور سوچ جب وہ کہے گا اس سے زیادہ سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے آخری ہوگا وہ آخری بند ہوگی کہا یہ آل ہوگا جنہ جانب سے نکل کے ریایتی نمبروں پہ آیا ہے یا اللہ میں نے سوچ لیا اس سے زیادہ نہیں سوچ سکتا فرمایا جو تُو نے سوچ لیا وہ بھی تیرا اس سے دس گنا اور بھی تیرا یہ جواب ہے جو بھوکت و بھوکت ہوگی اب جس کو یہ پکا جس کو یہ پکا وہ موت سے درے گا موت موچ کری ہے سارے لوگوں اگر ہمیں موت کے خوف سے نٹاک بل گیا تو کہیں گے جو ذلیا میں ہم سے زیادہ خود قسمت نہیں ہوگا مومن کو مل گیتی ہے کسی اور کو مل گیتی ہے اللہ کہے گا مانگو اب وہ بچارہ جو آخر میں آیا تھا اس سے بھی جو سوچا تھا اس سے دس گناہ اور مل گیا اور جو مل گیا جب اس کو آزمایا اور برتا تو پھر حد ہی نہیں ہے اس کی دیوٹوں کو روز نیا رہ گیا تو وہ سارے اکٹھے ہوگے جب یہ کہیں گے کہ اللہ آپ کو کچھ نہیں رہ گیا مانگنے کو وہ فرمایے گا تمہارے پاس مانگنے کو نہیں ہے لیکن میرے پاس دینے کو اب بھی موجود ہے سمیوکشن فرم ساتھ پھر اپنے جمال سے پردے ہٹا دے گا دیکھائیں خوبصورتی کی انتہا کیا ہے اور انسان کی خوشکسبتی کی انتہا کیا ہے کہ جمال رب العالمین اس سے شاد کا ہو یہ نعمت بھی اسے بن جائے سارے علم آئنسٹائن اور اس کے سارے ساتھیوں نے جو دیئے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہے جنگیں ایٹم بم ہیں اسی وقت ہیں یہ پولوشن ہے جو پھیلی ہوئی ہے جو سنتی ان کے لاب نے پیدا کر دیا بیماری ہیں جن میں ہم دکھرے ہوئے ہیں سمندر تک گندے کر دیئے ہیں انہیں یہی کمال ہے یہ حاصل ہے اور بڑا کمال ہو گیا جی ہم نے یہ بوڑا ہے اس کی زندگی جو ہے بڑھ گئی اللہ کے حرم سے بڑھی تھی اس سے لکھا ہوا تھا کہ تم یہ یہ دوائیں دوگے بڑھے گی میری بیٹی وہاں ڈاپٹر ہے اس نے بہن جگا رہا ہوں بوڑے لوگوں نے ہم سمجھتے تھے کہ بڑی خوشکسبت لہو گئے ان کی بڑی کیار ہوتی ہے جب بھوڑوں کو جا کے دیکھتے ہوں کسی بیمار کو دیکھنے کی لئے جانا پڑتا ہے اور وہ ریکویسٹ کی آتی ہے ڈاپٹر سے کیوں ان کے گھر پہ جا کے دیکھ جا نہیں سکتا تو کہتی ہے میں لنس جاتی ہوں میں دعا مانتی ہوں اللہم مائزنی بن ارزالی مور کہ بیچائے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں پیشان پخانا قوم صاف کرے صاف کرنے والے آتے ہیں لیکن اس کے موجود برکت بگیر چیوئی ہوتی ہے کیا تا ہوگی اس عمر کو اس لبی عمر کو کیا تا ہوگی کیوں درد دے وہ موت سے وہ موت کہ اگر ایمان موجود ہے تو ساری موسیقی کو ان سے راحت پر بڑھ جائے اور یہی دعا سے کہا اللہم جان الحیات زیادتن لی فی کل خیر اے اللہ میری زندگی ہر خیر میں زیادتی کا سبب بنتی جائے وَجَلِ الْمَوْتَ رَاحتَنْ لِي مِنْ کُلِّ شَعْر اے اللہ جتنا بھی شعر یہاں موجود ہے یہ بھئی ہوئی کائنات شرح سے موت کو اس سارے شن سے نجات اور راحت کا سبب بناتے ہیں کتنوں بڑا اتمنان ہے جو انسان کو مل جاتا ہے یہ علم جو اصلی ہے یہ علم جس میں تبدیلی نہیں آتی یہ علم جس کی سائد پہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو بتائیں ہیں اللہ نے اللہ کے رسول نے سائنس ترقی کی انتہا پہ پہنچتی ہے بہت بانتے ہیں یہ ہی ہوتی ہے یہ ہی سائنس ترقی جو اللہ اس کے رسول نے کہا یہ علم علم بنایا کہ اس کو سیکھو گئے لے اسے سیکھو اور جنہوں نے اس علم کو سیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم سکھایا تھا کتاب کا حکمت کا اس علم کو سیکھ لیا ان کی زندگی کیسے ملی تھی پوچھیں آج کل کے امیر ترین انسان کسی سے کہ زندگی کی لذتیں تم جو حصل کر لیتے ہیں اس کے بعد حسرتیں کتنی موجود ہوتی ہیں جو نہیں ملا اس کی حسرتیں جتنا کسی کو مل جائے اس کی بھوک اسی حساب سے اور ہوگی ہے ان سے پوچھیں کہ اس مرد مستقنیم کا مقام تمہیں مل جائے کہ اسے پتا ہو کہ میری ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ دارے لے رکھیں کسی میں مجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہے یہ اتمینان جس کو مل جائے سارے خزانے جس کے ہیں میں اسی کام ہوں اور اس خزانوں میں سے دے رہا ہے مجھے وہ دے گا اس کی زندگی پیسی ہے پوچھو ان سے اور پوچھو ان سے کہ تمہیں تو پتا نہیں تم تو رات کو کلپتے رہتے ہو دوائیاں کھا کھا کے بستر پر لوگتے رہتے ہو اور نید کی بھگ بھنگتے رہتے ہو پوچھو اس برد سے جو رات کی تنہائیوں میں کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کے دروازے پر اور سب کھڑا ہو جاتا ہے وہ سوالی جو اس دینے والے کے دروازے پر کھڑا ہو کہاں ہے اس کی کس مرک جاؤتے ہیں اور اس کی لذتوں کی انتیان جاؤتے ہیں اس سے پوچھو دیکھو تو یہ علم جو ہے جو حقیقی لذتوں تک لے کے جاتا ہے انسان کو جو عبدی لذتوں کی منزل کا راستہ بتاتا ہے جو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ بتاتا ہے کہ اس طریقے کو اب نہ لو تو ساری کائنات ساری دنیا تو بھارے واقعات ہوتے ہیں کل تک اونٹ چرانے والا مٹے کپڑے پہننے والا جس سے خجلی خط جلہ ہو جاتی تھی اونٹ کے کپڑے پہننے والا عمر خطاب کا بیٹا خطاب کا بیٹا ہوا اللہ نے ایسا علم دیا اور ایسا استاذ دیا کہ وہ دنیا کے کامیاب کریم حقورانوں کی شخص ہے کامیاب کریم حقورانوں کی شخص حضرت عمر کا اختیار ان کا حقم جیسے چلتا تھا اور ان اختیارات کو جس خوبصورتی سے چلایا وہ نے استعمال کیا لوگوں کی زندگیوں میں کتنا انصاف تھا کیسے سکھ بڑھ دیا کیسے عزتیں اونچی ہو گئے کیسے انسان کا سر اپنی عزت کی وجہ سے بلند ہو گیا کیسے ہر انسان کو یہ اتمینان نصیب ہو گیا کہ ہم اللہ کے بندے اور ہمارے مقابلے میں جو اٹھے گا اس میں خود کو چکست ہو گی جو ہم نے کہنا ہے وہی ہوتا ہے یہ ساری انسان اس کے زندگی میں بند اسے ایک خبران کے ذریعے سے اب ایسی ایسی کامیاں وہی علم جو ہے وہی علم مسئل ہے اللہ کے رسول نے اور اس کے لئے شرط نہیں رکھی کہ اب تمہاری عمر گزر گئی اب میری یہ انیورسٹی میں تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا کوئی شرط نہیں کہا ہے بوڑا ہے تو آجائے بلکہ کہا تم کو حقیقی علم جو تمہاری اس زندگی کو بھی خوبصورت کر دے اور اگلی عبدی ہمیشہ کی زندگی کو بھی خوبصورت کر دے اس کے طلبگار بنو من المہد إلى اللہ ابو نے اسے شبو کرو اور آخر میں جو آخری لمحے ہوں میں جو ہی علم سے کرتا اس وقت بھی اگر تو ہی کوئی تمہیں کام کی بات مل گئی کوئی دعائی بتا چل گئی اللہ سے گرگرانے کا کوئی طریقہ ہی آگئی اسی سے تمہارے درست یہ بتانے کتنے بلند ہوشا ہے اور کیا بتا ہے مذہب کو سنو جو ظلم سے کیوں سنو جو زندگی تکلیفوں میں بسر کرتے ہو تم بھی سنو جو عذاب سے ہے کہ دن کو رات کرتے ہو رات کو دن کرتے ہو بھی سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ خبری دی اور فرمایا کہ جب کوئی بند ہے وہ من جائے گا گناہ سواب کے سارے اچھے عبر آنمال کا سب کیوں ہو جائے گا اس کا حساب کتاب تو اس کے پاس اس کے درجات پھر بلند ہوشا ہو جائے گا وہ کہے گا یہ کس سے ہو رہے ہیں یہ درجہ کیوں بلند ہونا ہے یہ وہ دکھ ہیں جو تم نے دنیا میں صحیح تھے ان کے بدلے یہ ہو رہا ہے تیری کمائی جو تھی جہاں تک پہنچا سکتی تھی ہم اس سے اور بہت جو چلے جائیں گے وہ صحیح دکھ جو دکھوں نے صحیح اللہ کے رسول یہ کہا یہ فرمایا کہ وہ دنیا میں دکھ سینے والے خود جن کو یہ نام بللہ درجات کی بلندی دیکھ کے حرب زدہ رہ جائیں اپنے درجات ان کی خواہش ہوگی تو ایک ہوگی کہ کاش جو چند لمحے آرام کے گزرے تھے وہ بھی آرام سے نگلتے دکھ ہوتے تو آج اتنا بڑا 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 کیا خبریں دیں کیا باتیں بتائیں کسی دکھی کو تو ہوں تو صحیح کہ یہ تم جو میرد ہو ہم اپنی مرضی سے دکھ اٹھا کے کماتے ہیں میرد کرتے ہیں بچند کرتے ہیں بچند کر دکھ اٹھاتے ہیں اور وہ جو مل رہا ہے اسے یہ پتہ ہو یقین ہو کہ جو یہ بدروف سے آنا ہو اس سارے کا عجر اس صورت میں ملے گا کہ لوگ رشت کرتے ہیں یہ کوئی نمت ملے تھی وہ کہیں گے کیوں ملے کاش ہم ان کی طرح ہوگی اتنے بڑا ذردیں ملے جاتے ہیں یہ نہیں ہوگی جو محمد رسول اللہ اطمینام دے دیا موت کا خوف نکل گیا فکر و فاکر کا احتیاج کا خوف نکل گیا کہے جو ہم نے خواہش ہم گئے اور دیتا ہوں اور طریقہ زیادہ سا زیادہ لینے کا چاہ کہ زیادہ اس کے نام پہ دو اور بڑھ جائے گا آج بھی آزما کے دیکھ رہے ہیں آج بھی کوئی آزما آتا ہے اس کے نام پہ تو زیادہ دیتا ہے کس طرح رہتا ہے اس کا خواہ کیسے اضافہ ہوگا یہ علم ہے اصل زندگی خوبصورت ہو جائے یہ ہر طرح کے خوف سے نکل جائے انسان بے خوف ہو جائے اس بروسے پہ ہو جیسے بچگن میں باپ بچے کو بروسہ ہوتا ہے بالکل انتدائی عمر میں کہ ماں باپ میں اصل زر کو تکوی ہو جائے گا وہ کہے میرا رب ہے میری زر کو تکوی ہو جائے گا اس سے برای اضمینہ نہیں کیسے کو گا سوال رکھتا جائے گا اس سے بڑی انچرنس کیا ہے ہر چیز کی انچرنس اس کے طرح ہو جائے گا یہ جو ہے یہ مل جائے جن باتوں کو سیکھنے سے یہ مل جائے اور جن باتوں کو سیکھنے سے انسان ایسا ہو جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مولا ان کے بارے میں تذکرہ نویسوں نے یہاں تک لکھا کہ اس بڑے آدمینے ہیں کہ جب خلیفہ بن گیا تو سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ تو سلیمان کی وسیعت سے بن گیا خلیفہ میں وہاں خلیفہ اس طرح نہیں بننا چاہتا تو اپنی رائے سے جن رویس کو چھننا ہے میں دستوردار ہوتا ہوں اور سروازرین نے کہا کہ ہماری رائے بھی یہی ہے کہ تم سمان لو اس کو اور حضرت عمر بن کے سب سے پہلے انصاف یہ شروع کیا کہ اپنے گھر سے شروع ہوا یہ مال بھی واپس کر دو یہ جانگین بھی واپس کر دو یہ مجھے بلی تھی اس کے کارزاد کیچے سے کتر کتر یہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے عبدالملک کی بیٹی فاطمہ بنت عبدالملک اترا بڑا اس کی بیٹی اس سے کہا کہ دیکھو اور میرا امتحان شروع ہو گیا ہے اگر تم میرے امتحان میں میرا ساتھ نہیں دے سکتی تو الگ ہو سکتی اور اس نے کہا کہ ساتھ ہوئی اور دیا اس نے اس خلیفہ بہت بڑے خلیفہ کی بیٹی نے فقیر بن کے گزار دی زندگی ہوئے عبداللزز کے ساتھ فقط کیا علم میں گزار اتیاج کیا علم میں گزار ایسا تھا وہ خواہن کہ اس بات کا حساب بھی کرتا تھا کہ اچھا جو بید المان سے آتا ہے اس میں سے کچھ گنجائش ہو سکتی ہے کہ کچھ حد سے بعد آلوا بن جائے میٹھا پیلا ہو گیا تو یہ گنجائش اگر ہو سکتی ہے تو اتنا اور کھمالا چاہیے اس کی ضرورت کیا ہے ایسا تھا دیکھا ہے ہم نے انسانوں سے کہتا گور گورننٹ سے سکتے ہیں رحمت سے کہتے ہیں عمارت سے کہتے ہیں اور لوگوں نے کہا لکھا ہوتا سکتے ہیں نویسوں میں اور جو بھولنے والے لوگ ہیں کہ ایک پچھو روتا ہوا آگیا اور لوگوں کی مجلس پر آکے اس کے گھا چاہ رہا تھا پاہ دریا کے کنارے چاہ رہا تھا اور وہاں گیا اس نے کہا مجھے ڈالایا کہ مجھے یقین ہے بلکہ عمر بن ردل عزیز فوج ہو گا کیسے مجھا جا رہا ہے وہ خبر آئی ہے یہاں نہیں یہاں ایک ہی گھا دریا ایک کنارے میں اپنی بھیل وقتیوں کو لے جاتا تھا وہ بھی پانی پیتی تھی ہون دیڑھیے بھی پانی پیتی تھی انصاف کی بھرکت نہیں ہوگی کہاں کا پہنچتا ہے کسی بیڑھیا نے میری کبھی کسی بیڑھ بکری میں سے کسی کو نقصانی بہنچایا آج ایک بیڑھیا میری بکری لے گیا ہے آج نہیں ہوگا ہو جس کو پڑھتا سکتا ہے ایسا بن جاگا ہے جب کوئی ایسا بن جاگتا ہے تو یہ لوہنہ جو انسان کو ایک عام معمولی سے حرس پرست حرس رکھنے والے بھوکے سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جس کی بھوک ختم نہیں ہوتی ایسی چیز سے ایسا بڑا انسان بنا دیتا ہے اتنا بنا دیتا ہے کہ اس کو دنیا کی ان چیزوں میں سے کسی چیز کی زفت نہیں ہوگی اور اللہ اس کے لئے سب کچھ کرنا ہوگا ان طوام سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور چیزیں یہ ملتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تم لے لو میرا اللہ راضی ہو جائے یہ تم لے لو میرا اللہ راضی ہو جائے اس کو بھی فراتت دیا کیسے کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی بات کر لے بات لیں کہ تمہارا وہی ہے جو تم کھا لیا پی لیا یا جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو ملے گا اور بہت بڑھ کے ملے گا اس کے ہاتھ جیسے بڑھو تو ہی کسی میں نہیں اور یہ بھی کہ اللہ کو وہ سب سے اچھا مال وہ لگتا ہے جو محنت کر کے ہاتھوں سے کھا آج ہے صحابہ میں سے ایسے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے کہ تجارتیں تھیں مال تھا جاگیریں تھیں جو اس سے میں ملی ہوئی تھیں غریبی تھیں اس سے میں ملی ہوئی تھیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جنگل میں نکل جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ کے لیے اللہ کے راہ میں یہ خوبصورت کمائی ہے یہ قبول ہو جائے تھے ان نظروں کو پہلے دیکھیں اس کی نظر کو دیکھیں جو میری تجارت سے آرہا ہے اس سے زیادہ وہ بھی اللہ کے راہ میں دینا ہے اور اس سے زیادہ میں نے اپنے ہاتھ سے بھی کمان آئی تاکہ اس کی راہ میں نظر کو قبول ہو جائے یہ جو انسان بن جاتا ہے اس کی عظمت ہے دیکھو دنیا میں کوئی ہے جو اس شخص کی عزت نہ کرے جو ایسا چکے کوئی دنیا کا ایسا نہیں ہو سکتا جتنا بڑا بھی سنگ دے لو ایسے آج میں کے سامنے اس کے بھی سنگ دے ہیں اتنا بڑا ہو جائے علم ہوا ہے تو انسان کو اتنا بڑا کر دے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا تنسیہ کر کے دیکھ لیں سب سے پہلے تو بتایا کہ علم ہے کیا آلہ تعین علم کیا ہے اسے سیکھ لوں دنیا میں سمر جا اور آخر میں سمر جا پھر بتایا کہ علم کے حصول کے لیے کوئی ماہ و سال کی شرط نہیں ہے ہمیشہ نماز کر سکتا ہے آجا آو جمع کا خطبہ سنگ دو علم ہے اسی بھی بات ہوگی اور علم ہوگی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں شامل ہو جائے ہوئے کوئی چیز پوچھنا چاہتے وہاں کہ قرآن اور سنت سے اس کا سبان کا جواب حاصل کر رہے موڑے مثال سیکھ لوں دنیا میں سہولت دینے والی چیزیں بھی سیکھ لوں تب بھی سیکھ لوں کاشکاری بھی سیکھ لوں کوئی پیشہ بھی سیکھ لوں تجارت بھی کر لو یہ سب کام کر لو لیکن یہ سب اسی دنیا تھے لیے بس ہتمی عبدی سمچائی وہ تمہیں کتابوسل بچ سکتے لے گی اللہ کے رسول نے حتیقی علم دیا علم کے لیے کوئی وقت کی قید بیٹا نہیں ہے کوئی کسی عمر کی قید مٹا دی اس علم کے حصول کے لیے پیسے نہیں چاہیے فیس نہیں مانتا کوئی اس کے لیے پیسے نہیں چاہیے فیس نہیں ہے تو بھی وہ علم موجود ہے کوئی فقیت ہے تو بھی وہ علم موجود ہے کوئی اندہ ہے تو بھی سن لے اس کے پاس علم موجود ہے کوئی اپاہج ہے تو بھی وہ علم موجود ہے اس کے لیے کوئی دنیا میں سمجھا جا رہا ہے یہ گھٹیہ ذات کا ہے تو بھی علم موجود ہے اور کچھ سمجھا جا رہا ہے بڑا اور اس علم سے معلوم ہے تو وہی معلوم ہے پھر جس کی ذات مڑی ہر علم نہیں آگی کی وہی معلوم ہے سکتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑی بات ہے علم کیا آلہ ترین علم خود دیا اللہ کی طرف سے کتاب نازد ہو خوبصورت اور کامیاب بننے کا علم جکھا رہی ہو دنیا بھی بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب ان خیادی طور پہ بھی کامیاب بننے کا علم دے دیا اور اجتماعی طور پہ قوم عظیم بن جائے اس کا علم بھی دے دیا ساری قوم عظیم دیا چروعوں کی قوم بدوں کی قوم آپ اس میں لڑنے والوں کی قوم دنیا کی سب سے بڑی قوم بن گئے سب کو مل کے قوم کیسی بڑی ہو یہ بھی علم دے دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکلام دیا اور جو دنیا کی علم میں سے سیکھو فرمایا جتنا زیادہ منافہ لوگے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ گے اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ضرورت ہوگی وہاں بین چارے گا عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی چھینے گا نہیں جو وہاں ملے گا وہ چھینے گا نہیں وہ کم نہیں ہوگا اس کا لطف کبھی ایک جیسا ہی نہیں ہوگا کہ اس سے اٹھا جاؤں اس سے بھی نور ہے یہ علم ہے یہ انقلاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علموانوں نے طبعہ ترقی کی مسلمانوں نے فن تحمیر میں بھی ترقی کی مسلمانوں نے جانوروں کے علاج کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں میں آج یہ اسلامی ہماری تاریخ ہے ایسے ہماری تاریخ میں ایسے بیسیوں وقف ملتے ہیں کہ کسی نے اپنی دولت وقف کر دی کہ وہ جانور جو کسی کے کم کے نہیں رہتے ہیں ان کو لوگ چھون دیتے ہیں وہ بچارے خود اس عمر کے ایسے 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 میں ہوتے ہیں کھانے ساکے اور ذبہ میں نہیں ہوسکتے مثلا سارے تو ذبہ نہیں ہوتے ہیں قدر تو بھی جب آوانا بس یہ ہم نے تو شروع کر دیا ہے اللہ بچائے یہاں تو لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا استغفال تو ایسے جانور جو لوگوں نے چھوڑ دیے یہ میرا وقف ہے اس جاندات کی ہم ذری سے ان جانور کو چاہ دیا رہا ہوں ایسے وقف میں نے کہ یہ رحمت کیا ہے اس دلنا کیا ہے دل کی بڑائی کیا ہے سخوت کیا ہے ایسے بیسیوں وقف موجود کجھے اس لیے بنایا گیا کہ جو غریب لوگ ہیں ان کے بچوں کو دودھ وہی ہو جائے گا ایسے بیسیوں وقف بنایا ہے اسی امت نے ترقی کیا ہے یہ درقی ہے کہ جس میں جانوروں کے علاج کے لیے پیسے اس سے لگا کے لیے جانور بھی چاہے اس کا کوئی موشی کتا بھی اگر کوئی چاہے لیے اس کا بھی علاج کیسا ہے دیکھا ہے یہ امت کیسے ساری دنیا کے اندر جو زندگی ہے سب کو آگے لے کے چاہتی ہے ہر ایک بھی زندگی کو خوبصورت کر رہے تھے حتیٰ کہ دھرندے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا کچھ نہیں کہہ سکتا کچھ نہ کہہ یہ ہے یہ ہے امت تو یہ علم جو مل جاتا ہے اور جس سے انسان اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ہر برد دوسرے کا مال لے کے حسم کرنے کی دور میں شریک نہیں ہوتا کما کما کے دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے میں لگا رہتا ہے یہ علم ہے یہ علم ہے وہ انسان کیسا ہے جو سر محل بھی موجود ہے بھوک ختم نہیں ہوتے اس سے بڑا گوہ ہے کہ جو تازہ کماتا ہے اور جب کھانے بیٹھتا ہے تو دھونٹا ہے کہ کوئی بھوک آئے تو آجائے میرے پاس آئے یہاں میرے ساتھ سپر چلی ہو جائے وہ بڑا ہے وہ سب سے غنی ہے بڑا وہ بڑا انسان ہے تو جو علم انسان ہے دیکھیں جو علم لوہے کو بہت اچھا بنا دے وہاں لوہاں جو انسان کو عظیم ترین بنا دے وہ اس سے بڑا تو نہیں ہو سکتا انسان کو وہاں بڑا بنا دے ایسا انسان بن جائے کہ مردے کے نایاف کہ مقام آتا شاہر بے حسابتا اکوال گئے تھے لہا جرمنی بھی رہے انگلینڈ بھی رہے دیکھا ہوا لہا ایک گوہیں دیو انہوں نے وہ سے گوہیں ہیں ایک گوہیں سنا رہتا کہ مغربوں کے لوگوں میں میں رہا ہوں بہت تلاشتیا مجھے نظر نہیں آیا کوئی ایک ایسا مرد مردے کہ مقام آتا شنایت با حساب اندر کہ اس کے مقامات کا حساب بھی نہ کیا رہا سکتا وہی مدور کی ہے وہی ایماندار بھی ہے وہی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کی تقویوں بھی کر رہا ہے وہی محبتیں بھی بات رہا ہے وہی عام آدمی ایک چاہوہ آدمی وہ محبتیں بات رہا ہے لوگوں کے دلوں پہ جو زگے لگے ہوئے زخم ہیں ان پہ پہنے رکھ رہا ہے ان پہ مرحب لگا رہا ہے ایسے ایسا کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا تھا یہ اسلام کی تفہل ایک ایک آدمی کے کیا کیا روحوں پہ کیسے کیسے باکہ اسلام نے دیا اور آپ دیکھ لیجئے ایک ہی انسان علم کی دنیا دیکھ لیں وہ مفسر بھی ہے وہ محدث بھی ہے وہ معرخ بھی ہے وہ علمِ عبدان کا طب کا ماہر بھی ہے رازی کی تفسیرِ قبیر دیکھو ہے ایرم زدہ رہے گا تفسیرِ قبیر بہت بڑا سائزدان اتنا بڑا نفس ہے یہ مردے کے مقام آتا شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم دیا ہے اس سے انسان اتنا انچا ہو جاتا اتنا کہ اس کے کیا کیا ہے اس کا مقام کس کس چیز پہ کس کس مقام پہ فائز ہے اس کا حسابہ نہیں لگا سکتا ایسا تو یہ علم ہے وہ علم جو حقیقی ہے جو عبدی ہے جو اصلی ہے سارے باقی علوم اسی کی تصدیق کر رہے ہیں جس پہ تبدیلی نہیں آتی سارے اسی کی تصدیق کر رہے ہیں وہ علم دیا ہے سب کو دیا ہے عورت مرد کو دیا ہے عورتوں بھی دیا ہے سب تجھ اور وہ علم ایسا ہے کہ جو لوہے کو ٹھیک نہیں کر رہا ہے جو چمرے کو نہیں صحیح شے کر رہا جو ایتویٹی سے عبارت نہیں بڑا جو انسان کو عظیم بنا رہا ہے انسان کو بڑا بڑا کر رہا ہے انسان کو اتنا قیمتی بنا رہا ہے اتنا قیمتی بڑا رہا ہے کہ اس کے مقامات کا حساب میں نہیں لگ سکتا یہ انقلاب ہے اللہ رسول صلی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم انقلاب کا رکھیا دنیا کے دولوں پر اکتفاہ کرو اپنے آپ کو بھول جو کیا فائدہ اس کا اس طبیب کا کیا فائدہ جو سیکھ کے دوائی دیتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ کتنے پیسے ملیں گے ہمارے لگا جو صرف پیسے کمانے پر لگا ہوا ہے اور پیسے کما کے کیا کرے گا زندگی کے آخر اللہ میں تخربہ جاگ جاگ مریض دے کے پیسے کٹے ہو گیا تو جیز رحمہ علیہ السلام علیہ وسلم کیا ہے اس سے بڑی عبادت کیا ہے اس سے بڑی بے وقوفی کی زندگی کیا ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور وہ کہ جو آج اس نے سو روپیا کمایا ہے اس نے پچاس سے اپنا گھر چلا لیا پچاس اپنے لیے جمع کر دیئے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھ بن کے ملیں گے اس کو وہ ہے دالا وہ ہے عالم وہ ہے حقیقت کو جاننے والا جس نے تھوڑے سے پیسے لیے تھے اسی پیسے کھتے ہیں اسی پیسے دوسرے اور پھر لیے آگے جمع کر دیئے تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہی دعا کی تھی صدی اللہ علیہ وسلم واباس فیہم رسول اللہ میں اے اللہ تو نے کہا ایک شیر خار بچے اور اس کی ماں کو لکے ایک بیابان جگہ جہاں کوئی انسان نہیں پانی کا خطرہ نہیں دیر نہیں بہتی بارشیں نہیں ہوتی وہاں لاکہ بسا دو میں نے بسا دیا اے اللہ تو نے کہا یہ بڑا ہوگا اور پیلا گھر بنائے گا اے اللہ میں نے ملکہ بڑا دیا ہے میں نے اور اس نے اسمائل لے اور میں نے ملکہ بڑا دیا ہے اب اس کو آباد تو نے کرنا ہے تیرا گھر ہے اور جو مانگا اس پہ یہ بھی مانگا واباس فیہم رسول اللہ میں کہ وہ رسول جو انسان کو تیری کلام تیرا بھیجا ہوا قرآن پڑھ کے سنا ہے وہ ان میں سے ہونا چاہیے یہ وہ سٹرک ہے ان میں سے نہیں ہونا چاہیے جو پیچھے غیش کر رہے ہیں جو چھوڑ کے ہم آئے ہیں جن ملکوں کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں راکھ کے جن محلوں کو چھوڑ کے ہم جنگل کے پاس ہی ہوگئے ہیں ان میں سے نہیں ہونا چاہیے جو تیرے دام پہ آئے ہیں جن کو پہلے دن سے دودھ بھی اس لیے پلانے والی نے پلایا وہاں بیٹھ کے پلایا جا اللہ کا حکم تھا اس لیے پلایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یہ بڑا ہو کے اس کا ہو جائے اور اس طرح پالا اس مائل کو اس کی والدہ نے وہی پورے سے آتے ہیں کہ وہ بھوٹی رسول اللہ اس طرح پالا کہ پالنے کے لیے تو پہاروں پر چہچر کے پانی تلاش کرنے میں نہیں کوئی پانی محسوس کہ وہ چکت اٹھا ہے اور جنپن کے اس قابل ہو گیا کہ باپ کے ساتھ ملکے چل سکے ذرا بڑا جوان ہو گیا اور اللہ نے کہا کہ اس کو میری راہ پیش کر دیا لیے وہی اللہ ربی وہی ربی ہے اس باپ دونوں نے تو دیکھ کر دیا تھا ماں نے پہ حاضر کر دیا کہ لے جاؤ شیطان نے تنگ کیا تو اس کو پتھر مار کے بگایا اور باپ اس نے لیٹا کے چھوڑی بھی چلا دی تو آگے اس کی بردی ہے کیا کہے وہ تو اس کا توابت اے اللہ انوے سے ہو وہ جو یہ کام کرے تیرا کلام تلاوت کرے وَجُوَنْ لِهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ تیری کتاب بھی سپرائے اس کی تعلیم بھی دیں اور خوبصورت کامیاب ترین زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتا ایک بقی ہے خوبصورت ترین زندگی بھر اپنے آپ کو اپنے آپ کو اتنا عظیم کرنے یہ طریقہ بھی وہ سکھا دیں وہ انوے سے ہونا چاہیے وَجُوَنْ سَقِّی ہے تیری کتاب کی تلاوت اور تیری کتاب کا کی تعلیم اور دانائی کی تعلیم دانائی کیا ہے اس کتاب کو کس طرح زندگی میں برکنا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائے یہ نمونہ اللہ کے رسول خواہے سب سے بڑی دانائی سب سے بڑے کامیاب انسان کا طرز زندگی ہے وَاللہ کے رسول خواہے یہ وَجُوَنْ سَقِّی ہے اور پھر ان کو اس طرح پاک صاف کر دے کہ تجھے پسند آ جائے تجھے گھیل نہ آئے تو نفرت نہ کرے ان سے ایسے مُزقہ ہو جائے اس رسول کو ان میں سے بھیج تو اللہ کے رسول نے صرف چند تھیوریاں نہیں بتا لی ساہر اندیا انسان کیا ہے کیا وہ کرے گا آگے جا کے کیا کرے گا کون کس طرح کامیاب ہوگا کامیابی کے گرڑ جائے اور پھر دانائی سے زندگی کیسے گزارے گا اس طرح گزارے گا کہ یہ زندگی بھی کامیاب اور آخر کی بھی کامیاب اور اتنا پاک صاف ہو جائے گا کہ اللہ کی ملاقات کے ساتھ ملاقات کے لیے جانے کے قابل ہو جائے گا اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہو جائے گا اللہ اسے اپنا کورو عطا کر دے گا اتنا پاک صاف ہو جائے گا یہ ہے یہ ہے انقلاب کرنے کے رسول پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں اینٹ روڑے مٹی پتھر پیپ خون ان علموں کو بھی ٹھیک ہے اگر یہ فائدہ پہنچا ہے تو ان میں لیکن انسان اس کی حصمت کیا ہے اس کی بڑائیت ہے انسان ہنچا کیسے ہو سکتا ہے انسان کو سوارہ کیسے جا سکتا ہے جو آپ کو وضیعت کیے جاری ہے آپ کی اولاد اس کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے کہ عظیم انسان بن جائے گئے یہ علم ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ میں یہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرم جو موفت سکھایا جاتا ہے کوئی فیش نہیں مانگی جاتا ہے ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کبھی آپ اور ایج نہیں ہوتے اور ہمیشہ کام میں آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو سیکھنے کوئی پھر گھاتے میں رہا خسانے میں رہا ہمیشہ کام میں آتا ہے جو علم سکھایا اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بات رہا ہے استعبت آیا کہ سیکھتے جاؤ برکتے جاؤ برکتے جاؤ سیکھتے جاؤ اس کو استعمال لاتے جاؤ اور برکتیں حاصل کرتے جاؤ یہ خوبصورت کریں اور نتیجتاں مذکہ ہو جاؤ پاکیزہ ہو جاؤ یہ سارا راستہ بتایا ہے وہ سب سے بڑا موالک وہی رستی سب سے بڑا انکلام سکھا ہے انسان ایک عام حیوان سے اٹھ کے اتنا بڑا ہو جاؤ کہ فرشتہ بھی اس پر رست کھا یہ ہے یہ علم ہے جو انسان کو آیاں تک پہنچا ہے اتنا بڑا ہو جاؤ اللہ تبارہ کو تعالی ہمیں اس علم کا طالب ان بنا ہے اس کا مطلاشی بنا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ اہم یہی علم ہے یہ ضرور دیں ڈاکٹر بن گیا کما کما کے مر گیا کچھ نہیں ملا آگے جا اگر ایسا بنا دیا کہ ڈاکٹر بنائے اور اس نے پھر سرک پہنچایا ہے اللہ نے اس کو دیکھا ہے اور دوسروں کے اس نے بیماروں کی صحیح معنی میں اس کی خدمہ میں کیا تو پھر یہ ہے یہ صحیح علم ہے تو اللہ تمہارکو تعالی یہ جو ہر انسان کو جو بھی وہ ہے تاجر ہے ڈاکٹر ہے انفیسر ہے وکیل ہے کچھ بھی ہے میوار ہے انجینئر ہے جو ہر ایک کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ لوگ رشت کریں اس پر بہت بنیادی علم ہے اور وہ علم نہ ہو تو ڈاکٹر قابل نفرات ہوتا ہے انجینئر قابل نفرات ہوتا ہے حکمران ظالم اللہ حقیقی علم کے کو ہمیں منتقل کرنے کی قابل نفرات ہوتا ہے آپ جتنا پڑھا لیں اسی دنیا میں رجائے گا یہ علم پڑھا دیا تو دنیا آخرت دونوں سمر جائے گی بچوں کو اس سے معلوم نہ رہنے دے اپنے بچوں کو نہ خود رہنے جتنا اب بھی حاصل کر سکتا ہے ہمیں اسے کوئی بھی وہ ہمیشہ حاصل کرتا ہے اور بچوں کو منتقل کرتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قابل نفرات سنچے علم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے وہ علم سے ہمیں وہ تمتے کریں اس سے استفادے کی توفیق عطا رہنے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اس سے اس درجے پہ پہنچا دیں ہمیں کہ ہم صاف ستھ رہے ہوں اللہ کے ساتھ بلاکار کی مصطعب ہو جائے وہ ہمیں اپنے قریب قولب سے نواز دیں اللہ اس طرح بنا دیں یہی علم دیں با خیر اللہ تعالیٰ